اسلام علیکم کر سب ہندو مذہب میں جو ہندو ہیں وہ گائے بینس جانور کی خاطر یعنی کہ مسلمانوں کو قطر کر رہے ہیں دوسرے انسانوں کو مار رہے ہیں تو قرآن پاک میں تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پچھلی اقوام ہیں ان پر بھی قربانی فرض کی تھی تو کیا ہندو قوم پر بھی قربانی فرض تھی؟ جی بالکل ہندووں پر بھی بلکہ ہر زمانے میں اور ہر قوم کی طرف کوئی نہ کوئی نبی بنا کر بھیجے گئے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم کسی بھی قوم کو تباہ نہیں کرتے تھے اس وقت تک عذاب نہیں دیتے تھے حتی نبا صفی امیہ رسولہ حتیٰ کہ اس کے این مرکز میں جو قوم جہاں آباد ہوتی تھی ان کا جو مین مرکزی علاقہ یا شہر ہوتے تھے وہاں پہ جب تک کسی رسول کو ڈرانے والے کو نہیں بھیجتے تھے تو اللہ تعالیٰ تب تک ان کو عذاب بھی نہیں دیتے تھے کہ پہلے ان کو وارننگ دی جاتی ہے اگر وہ اپنے کرتوتوں سے ظلموں سے برے کاموں سے باز نہیں آتے پھر ان پر عذاب دی جاتا ہے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قربانی بھی ہر قوم پر فرض فرمائی اور اسی طرح روزہ بھی ہر قوم پر فرض فرمایا قرآن پاک کی آیت ہے ہم نے ہر قوم کے لئے قربانی اس کی جو رسم بنائی تھی تو ہر قوم قربانی دیتی ہے اب ہندو جو لوگ ہیں یہ جب مسلمان گائے کی قربانی کریں تب تو بہت ہی سیخبہ ہوتے ہیں اور یہ پھر مثالیں دیتے ہیں دیکھیں جی اگر آپ کی مسجد کے سامنے کوئی کسی خنزیر کو زبا کر کے تو ڈال دے تو پھر آپ کو کتنا گصہ آئے گا اب مسلمانوں کو تو یہ پٹی پڑھائی جاتی کہ امن امن بھائی چارہ قائم کرو اپنے اندر صبر اور حوصلہ پیدا کرو برداشت پیدا کرو اور اپنے دل اور دماغ کو روشن خیال بناو یہ جو ہندو خود ہیں آپ ان کی ویڈیو دیکھ لیں بھائی بھولتا نہیں ہے مہنے کو لڑوں کو یہ ہندووں کا ایریہ ہے یہ یہاں پہ کھول رہے ہیں آج ہماری دیوالی ہے ہاں تُو امان سکت کرنے کے لیے آئے ہو بے یہاں پہ ان کو چھوٹ دے رہے تم لوگ ہاں یہ آج بڑی دیوالی کے دن یہ مکرد سنتنگر میں مہن مارکٹ ہے اور یہ مسلمانوں نے ہمیں دکان کھول رہتی ہے کوئی ایریہ مسلمانی ایریہ نہیں ہے توٹل ہندو رہتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ابھے گانٹو تیرے کا بولا کس نے ابھے ابھے تیری عید والے گلیں اگر میں تیری بھائی شیف کے سامنے سور کھٹوں تو یہ مسلمان جو ان کے تہوار پر اپنا ایک ہوتل کھول رہے ہیں تو اب ان کے تہوار میں وہ شریک ہو رہے ہیں کہ چلیں ہم بھائی چارہ قائم کرنا ہے چلو تو انسانیت کے ناتے لیکن ان سے یہ بھی برداشت نہیں کہ ہمارے تہوار کے موقع پر مسلمان جو ہے وہ اپنا ہوتل کھول لیں حالانکہ وہ کوئی ان کے مذہب کے مطابق کوئی غیر کام تو نہیں کہہ رہے تھے نہ کوئی گوشت و غرہ بنا رہے تھے نہ کوئی کسی جانور کوئی زیبا کر رہے تھے لیکن یہ آپ یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے دکانے بند کروائیں ساری زبردستی اور ہوتل بھی بند کروائیں اور یہودیوں کو ایک ٹویٹ کی ایک جو ہے نا کسی ادارے میں ملازم تھا ایک بندہ کہ یہودیوں کو فلسطینیوں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے کبھی یہودیوں پر ظلم کیا ہٹلر نے تو یہ یہودی سے اتنا برداشت نہیں ہوا خود تو ہمیں کہتے ہیں نا کہ سبر اپنے اندر پیدا کرو مسلمان اگر قرآن پاک کو جلائے جاتا ہے تو مسلمان گسے میں کیوں آ جاتے ہیں تو ان میں سبر نہیں ہے ان میں کیا برداشت ہے اس کو نوکری سے نکال دیا کہ اس نے صرف ایک ٹویٹ کی تھی اب یہ جو ہے مسلمان اگر جانور زیبا کرتے ہیں گائی کی قربانی تو رہدہ رہ گئی ہندوستان میں اللہ ماشاءاللہ کوئی گائی کی قربانی کرتا ہو تو کرتا ہو لیکن جو ہے وہ اگر بکرا بھی کرتے ہیں یا قربانی کا جب وقت آتا ہے ہندووں سے یہ برداشت نہیں ہوتا تو اب یہ کہتے ہیں مسلمان جانور کو کاٹتے ہیں مارتے ہیں تو ہم ان مسلمانوں کو ماریں گے اگر دکھا جائیں ان کی پوری ورڈ میں جو بیف کا جو پروڈکشن ہے جو سپورٹ کرتے ہیں پہلے یا دوسری نمبر پہ آئے بلکل اسی طرح ہیں بلکل یہ منافق لوگ ہیں دوسروں کو روکتے ہیں اور خود یہ کام کرتے ہیں جانور کو بیچیں گے کاٹ کے تو پھر دوسرے ملکوں میں وہ پیسہ کمانے کے لئے تو کریں گے لیکن اگر کوئی مسلمان قربان نہیں کرتا اللہ کو کیا ضرورت ہے جی اللہ کو نہ تو خون پہنچ رہے ہیں نہ اس کی چربی نہ اس کا کوئی فائدہ یہ تو انسانوں کی فائدے کے لئے وہ کہتے ہیں اللہ کے نام پہ تم جانوروں کو کیوں کارتے ہو اب ہم ثبوت دیں گے بقاعدہ حوالے کے ساتھ میں پڑھوں گا تو ان کی اپنی جو کتابیں ہیں مذہبی ہندووں کی جو ویدے ہیں ان کے اندر بقاعدہ یہ ہم ثابت کریں گے کہ قربانی بھی تھی اور جانوروں کو کٹا بھی جاتا تھا گوشت بھی کھایا کرتے تھی اور آج بھی بہت سارے ہندو جو ان کے فرقے ہیں بعض فرقے آج بھی گوشت کھاتے ہیں بلکہ گائے کا گوشت بھی وہ کھاتے ہیں شوک سے کھاتے ہیں تو میں چند جہیں وہ حوالے ان کے پڑھتا ہوں تو جو ان کا گوشت کھاتے ہیں جو کھانے کے لائق ہیں کوئی اپراد نہیں کرتا چاہے وہ ایسا روزانہ ہی کیوں نہ کرے کیونکہ کھانے کے لائق جانور نا کھائے جانے کے لائق جانور کو برحمہ جی نے پیدا کیا کچھ جانور کھانے کے قابل ہیں جس طرح اسلام میں کچھ جانور حلال ہیں کچھ جانور حرام ہیں تو یہ بھی ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کچھ کھانے کے لائق جانور اور کچھ نا کھانے کے لائق جانور ان کو سب کو برحمہ جی نے پیدا کیا قربانی کا گوشت کھانا صحیح ہے یہی دیوتاؤں کا حکم ہے اب اس کا حوالہ کیا ہے وشنو دھرمو اور صفحہ نمبر تین سو تین اچھا منوس میریتی ہندو قانون کی بنیادی اور مسلمہ کتاب ہے اس میں مردہ بزرگوں کی فاتحہ کا ذکر ہے یہ کھانا برہمنوں کو کھلایا جاتا تھا برہمنوں کے کھانے کے بعد عزیزوں اور رشداروں کو دیا جاتا تھا اس کے ادھیائے تین میں ہے کہ مچھلی کے گوش سے دو مہینے تک ہرن کے گوش سے تین مہینے تک بھیڑ کے گوش سے چار مہینے تک مردہ بزرگ اسودہ رہتے ہیں مطلب ان کو سواب ملتا رہتا ہے اتنے مہینوں تک اگر گوشت بانٹا جائے گوشت کھلایا جائے گائے کا گوشت پیش کرنے سے ایک سال تک اور بڑے بیل کے گوشت سے بارہ سال تک بزرگوں کی روحوں کو سکھ شانتی پرابت ہوتی ہے مہا بھارت انوس حسن پرو ادھیائی اٹھاسی شلوک پانچ منوس میریتی ایک دن راجہ رنتی دیو کہ بہت سے مہمان آگئے لہٰذا اس نے بیس ہزار ایک سو گائے زبا کی مہا بھارت کے شانتی پرو ادھیائی اٹھاسی شلوک ایک سو اناسی لچمن جو ہے وہ دس ہزار ہنو کو مار کے لائے اب یہ کہتے ہیں مسلمان اتنے جانوروں کو وہ کہتے ہیں قتل عام کیا جا رہا ہے جانوروں کا لچمن دس ہزار ہنو کو مار کر لائے اور رام چند کے آگے رکھ دیئے رام چندر جی بہت خوش ہو کر کہنے لگے کہ آج گوشت جو ہے دیوتاؤں کو دینا چاہیے یہ سن کر جان کی جو سیتا جی کا نام ہے نے گوشت اٹھا کر رام چندر جی کے آگے رکھ دیا اور رام چندر جی دیوتا لوگوں کے نام دینے لگے مطلب لوگوں میں بانٹرنے لگے تو اس کا حوالہ ہے والمی کی رامائن اجودیا کھنڈ ادھیائے پچان میں دی ہسٹری اینڈ کلچر آف انڈین پیپل میں مہا بھارت کے حوالے سے تحریر ہے کہ راجہ رنتی دیو لوگوں کو گوشت پیش کرنے کے لیے روزانہ دو ہزار عام جانور اور دو ہزار گائیں مارا کرتے تھے صفحہ نمبر پانسو انہ نوے پران کرتی کھنڈ میں مہا دیو سویگیا نامی راجہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ان کی حکومت میں برہمنوں کو روزانہ گوشت دیا جاتا تھا اب کہتے ہیں برہمن ہم گوشت نہیں کھاتے یہ برہمن بھی گوشت کھاتے تھے اور ان کے کئی فرقے اب بھی کھاتے ہیں شریقیشن اور ارجن جی نے قربانی کا وقت آ پہنچنے پر بہت سے جانور قربان کیے جن میں ایک گائے بھی ہے گائے کیوں پر بہت ہندووں کو تکلیف ہوتی ہے کہ گائے ہماری ماتہ اس کو کیوں مارا جاتا ہے یہ ان کی اپنی مذہبی کتابوں میں ان کو مار کے کھایا جاتا ہے تب ان کا جو ہے وہ اندر والا کوئی انسان نہیں ان کی غیرت نہیں جاگتی تھی شریقیشن انہوں نے کتنے جانور زیبا کی جن میں ایک گائے بھی تھی بھگوت دس ادھیائے اٹھاون احمان کے لیے بڑا بیل زیبا کرنا چاہیے یہ بقاعدہ حوالے ہم آپ کو دکھا دیں گے جس میں بھی تحقیق کرنی ہو تو جا کے وہ حوالے خود چک کر سکتا ہے اب یہ خود گوشت کھائیں ان کی مذہبی کتابوں کے اندر لکھا گیا ہے کہ یہ ان کے مذہب سے ثابت ہے کہ گوشت کھانا اور خاص طور پر گائے یا بیل کو زیبا کر کے کھانا وہ جائز ہے اور کوئی بندہ روزانہ بھی کھاتا ہے تو وہ کوئی اپراد نہیں کرتا کوئی گناہ نہیں کرتا ہے یہ اپنے مذہب پر عمل نہیں کر رہا انہوں کا عقیدہ یہ تھا کہ تمام مذہب ان کے اندر تحریف ہو چکی ہے تو یہ تحریف کے ثبوت ہیں کہ انہوں نے سب نے اپنے اپنے مذہب بدلے ہیں تو یہ ایک ہی صرف مذہب رہ گیا ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا اور قیامت تک کیا دین ہے اند دینہ اند اللہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس سچے مذہب پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں وَخُدَوْا الْحَمْدِ اللَّهِ رَبِّ الْحَرْمِ